سر جو امران خان کا بیانگی اثر سازش اور مداخلت تھا سر اس سے پاکستان اور امریکہ کی تعلقات پر کیا منفی اثرات بورتب ہو رہے ہیں جاہاں تک خان صاحب کا بیانیاں ہیں میں نے پہلے بھی تفسرہ کیا ہے اور ایک بار پھر دوراتا ہوں خان صاحب کہتا ہے کہ یہ ایک بہرونی ملک کا سازش ہے ایک انٹرنیشنل سازش ہے ہم کہتے ہیں کہ بہرونی ملک نہیں انٹرنیشنل نہیں یہ جمہوری سازش ہے اور نہ صرف جمہوری سازش کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے جمہوری قدم کو جمہوری سازش کینے ویلکم کرنا چاہیے اس لئے ماضی میں سازشیں ہوئے ہیں اس طفق خان صاحب کو اٹھانے کے لئے آئینی اور جمہوری طریقے اپنائے گئے خان صاحب ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ یہ سازش امریکہ میں بنایا گیا وزیر کیا صدر جو ہے امریکہ کا اس نے یہ سازش کیا تو اس پہ بھی میں کلیریفائی پہلے بھی کیا ہوں آج بھی کر رہا ہوں کہ یہ وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں یہ بلاول ہاؤس کا سازش تھا آپ سب میرے گوائی دیں گے کہ میں نے تین سال جدوجہد کی کہ اپوزیشن کو اس پیج پہ لے کر آئیں کہ احمد میتماعت لے کر آئیں لانگ مارچ کریں ادم اعتماد پیش کر کے اس حکومت کو گھر بیجیں اور ہم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا اب خان صاحب کا جو مشکلات ہیں جو مسئلہ ہیں اس کو معلوم ہے کہ اس کا ناکامی کی وجہ سے اس کا نالائکی کی وجہ سے اس کا قدقی کی وجہ سے وہ وزیر آزن کے حدہ سے حد گیا ہے اور کوئی بہانہ نہیں رہا تو وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کبھی کسی ادارہ پہ حملہ کرتا ہے کبھی عدلیہ پہ حملہ کرتا ہے کبھی ہمارا اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کرتا ہے کبھی پارلمان پہ حملہ کرتا ہے اور یہ اس کا نقصہ پاکستان کا ہو رہا ہے پاکستان کے ادارے کے ہو رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے خان صاحب کو ذمہ دارہ کردار ادا کرنا چاہیے اب وہ حکومت میں نہیں رہا اکثریت اس کے پاس نہیں رہا خان صاحب کو خود پارلمان میں واپس آنا چاہیے قائدی اس بختلاف کا عوضہ کو سنبھالنا چاہیے اور اس سسٹم میں رہ کے اپنا جیتو جہت پر قرار رکھنا ہے ایک میں سوال پوچھنوں آرٹیکل چھے کی باتیں ہو رہی ہیں بلاور بھٹو عزرداری بطور چیئرمین پاکستان پیزوز پارٹی آرٹیکل چھے سیاستداروں پر لگانے کے ہاتھ